اسلام علیکم لیسنرز میرے ساتھ آج موجود ہے جی ایک سپیشل شخصیت موجود ہے اور آپ لوگوں کو پہلے تو ویلکم کرتی ہوں اپنی ڈریم میڈیا ریڈیو پر اور جا سکتے ہیں آپ لوگ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز ڈریم میڈیار ریڈیو ڈاٹ کام پر جا سکتے ہیں اور سرچ کر سکتے ہیں آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں ووٹس اپ ایسے میس کر سکتے ہیں 0317425489 پر آپ لوگ مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں اور جناب آج جو ہیں ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ تارف کے محتاج نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ جی آصف علی سنتو صاحب موجود ہیں اسلام علیکم آصف صاحب کیسے ہیں آپ جی وعلیکم اسلام جی شکر الحمدللہ اللہ پاک احسان ہے میرے مرشدوں کی دعائیں بہت شکریہ جناب آپ نے ہمارے پلیٹ فارم پر اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا اور اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے جی نو پرولم تینکیو سو مچ آپ کا شکریہ ویلکم تینکیو سر سر کیا حال چال رہے ہیں پہلے یہ تو بتائیں آپ جی مہر سالی کا احسان جی شکر الحمدللہ اور کام میں بیندی ہے دندہ جی ماشاءاللہ سر سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ لفظ جو ہے قوالی سے مراد ایک مقصود قسم کی موسیقی ہے کیا ہم اسے مذہبی موسیقی سے منسلک کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم قوالی کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے موسیقی کے طرف ہمارا دھیان چلا جاتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بیشکل لفظ جو قوالی ہے قوال قوالی قوال یہ لفظ کال سے ہے کال کے جو میننگ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کال ہے ان کا حدیث پاک ہے من انتو مولا فحاضا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا بلکل تو اس حدیث کو لے کے خاجہ موینوں دن چشتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث کو لے کے آگے پھر قوالی اس کو شکل دی اس کا کال کال جو ہم قوالی میں پڑھتے ہیں من کنتو مولا جو کال پڑھا جاتا ہے قوالی کا آغاز ہی کال سے ہوتا ہے جی بلکل تو یہ بسکل حضور پاک کا کال ہے اس کو قوالی میں انہوں نے اس کو یہ رنگ دیا بہم سے سما کے لیے صحیح جو بہت بڑا اس خطے میں احسان ہے خاجہ صاحب کا جو بزرگان دین کا سپیشل جو ہستیاں خاجہ صاحب ہمارے مرشد پاک سید فقیر اللہ شاہ صاحب سید نیازم شاہ صاحب سید علیہ احمد شاہ صاحب سید سلمان علی شاہ صاحب احمد غوث اچھی سکات ان ہستیوں نے اس خطے میں آپ کی سلام کا پرچار کیا سوفی ازم کا پرچار کیا اور اس طرح کا پرچار اس طرح کی تبلیغی کہ وہ لوگ تھے جو غیر مذہب لوگ تھے انہوں نے ان کے اخلاق سے ان کے بہیوئر سے متاثر ہوکے انہوں نے کلمہ پڑا اور دارہ اسلام میں داخل ہوئے وہ لوگ کیونکہ ہمارا مذہب اخلاق اور سب سے پہلے ہم ہمارا مذہب اخلاق بتاتا ہے بلکہ تو یہ پور ایک مہم پرسیجر ہے قوالی اب آجت ہمارے شکر اور الحمدللہ مجھے اس کی بڑا ہی میں اللہ کا لاکھ شکر کرتا ہوں جتنا بھی شکر شکر ہے کہ میں ایزیق قوال مجھے لوگ جانتے ہیں بلکل سنگر بہت ہیں ہاں جی ایزیق قوال میری پہچان پر دنیا میں آسف علی سنتو خان قوال جب مجھے لفظ قوال لگتا تو میری میں سمیتا ہوں کہ میرے لئے بہت بڑا ازاز ہے کیونکہ میں اللہ پاک کی سبت و سنا کرتا حضور پاک کی اور اہل بیعت کی سوفی اکرام کی سبت و سنا کرتے ہیں تو میرا پیشن بھی یہی ہے میرا روزگار بھی یہی ہے تو میں سمیتا ہوں کہ میں بڑا ہی خوش نصیب ہوں بلکل جب پیشن جو ہے پروفیشن بن جاتا ہے تو پھر تو مزا ہی آ جاتا ہے جی تو مجھے اس چیز سے میرا گھر بھی چلتا ہے میرے بچوں کی ایڈیوکیشن 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 اللہ پاک کا بڑا احسان ہے سپیشل اللہ پاک کا احسان اور میرے مرشد پاک چید سلمان علی شاہ صاحب درگائے علی عبداللی شریف کے سجادہ نشین ہے ان کی نگاہِ کرم ان کی ان کی تعلیمات جو ہیں تو یہ ہمیں مجھے شکر الحمدللہ کہ مجھے ازئی قوال لوگ جانتے ہیں شکر شکر حمدللہ تینکیو سر آپ نے اس سوال کا جواب دیا اور کافی ڈیٹیل میں جواب دیا ہے مجھے تو بہت ہی اچھا لگا اور سر میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عام گائی کی اور قوالی میں کیا فرق ہوتا ہے جی مہم اس میں بہت فرق ہے دوسری موسیقی میں قوالی میں بہت فرق ہے ایک موسیقی جس کو ہم لوگ کہتے کہ یار ایک سانگ کوئی مصال میں آپ کو ایک ایک اگزیمپل دیتا ہوں کانا چل رہا ہونا یا کوئی اس طرح کی موسیقی لگی ہو تو فیملی کے لوگ پیٹھے ہونا بلکل اس کو بند کرو یہ کیا لگایا ہوگا بلکل ایسی ہے کیونکہ اس کی شایدی اس طرح کی ہوگی اس کی کمپوزیشن اس طرح کی جس میں آپ جو فیملی کے لوگ ہیں جو وہ وہ نہیں پرداش کرتے کہ یار اس طرح کی ورگل کانا ہے بلکل اس طرح کی موسیقی ہے جو 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 گوالی ہے یہ یہ روح کی غذا ہے بلکل یہ ہر ہر فرقے کا بندہ سنتا ہے اس میں میں پوری دنیا میں جاتا ہوں امریکہ چینیڈا یورپ اسٹو انڈیا نیو جیلینڈ ساعت افریقہ ہر بڑے آزم میں گیا ہوں اور جاتا ہوں میرے شوز کے اندر موسٹلی نائنٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ گوھے لوگ ہوتے ہیں بلکل تو میں یورپ کافی بڑی گروپوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں ہاں جی ہاں جی وہ میٹ فیسیول جو نسطر تنی خاصل کرتے رہے ہیں تو وہ فیسیول پوری دنیا میں کر رہا ہوں میں نے بتانے کا مصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو غیر مذہب ہیں وہ قوالی جب سنتے ہیں ہم تو اردو میں یا پنجابی میں قوالی کر رہے ہیں یا پاکی میں وہ لوگ ان کو وجد ہو جاتا ہے بلکل ایسی یہ تو آیا اب وہ تو ان کو تو ہماری لینگی اس کے سمجھ نہیں بلکل بیسیکل اس کے اندر جو ایک پاکیز کی ہے نا کلام کے اندر اور اس نام کے اندر جن کی ہم کلام پڑھ رہتے ہیں ناسی پڑھے ہیں یا مولا کائنات کشان میں کسیدہ پڑھ رہے ہیں تو ان ناموں کا یہ اثر ہے کہ ان لوگوں پہ اثر ہو جاتا ہے ایسی یہ تو وہ ہمیں کہتے ہیں ایک پرورم کے بعد کہ ہمیں آپ کے جو آپ گاریں ہمیں انڈرسٹینڈی کرے ہیں کہ آپ کون سا کلام پر یہ ضرور ہے کہ آپ جو گاریں وہ ہمیں پہ اثر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات اللہ پاک شکر ہے تو آپ فیملی سے ساتھ جو مائے بہنے بیج پچھے پوری پوری فیملی گیتھرنگ بیٹھ کے اس کو سن سکے اللہ پاکستان میں پاکستان کے بار اس وقت پوری دنیا میں کبھالی کا ڈمکہ بڑھتے ہیں ہر شوز گیتھر ہر شادی میں ہر کورپلٹ ایونٹ میں سبکاری ایونٹ میں کیٹو گیتھر میں کبھالی ہو رہی ہے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں کھلی جگہ پہ بھی آپ لاکھوں لوگوں کے اندر بھی بیٹھ سن سکتے ہیں میں خود اتنا گھوم جاتی ہوں کبھالی میں جب کبھالی لگتی ہے مین جو ہے ایک خاص جو میں سمیت ہوں ایک میڈل ہے کبھالی سننے والوں کو کبھالی کرنے والوں کو یہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جو سننے والے ان کے افر کرتی ہے دنیا کی جو مسنوی چیزیں ہیں ان سے وہ دور ہو جاتے ایک دن تو اس طرح براغب ہو جاتے کہ اللہ پاک کا نام دیا جا رہا ہے سننے بیت کا ذکر ہو رہا پاک صحابہ کا ذکر ہو تو بات کلنے کا مقصد یہ بہت فرق دوسری مسئلقی میں اور کوالی سر آپ کوال ہیں تو اپنے بچوں میں کوالی کی خصوصیات دیکھتے ہوں گے اگر دیکھتے ہیں تو وہ کون سی ہے میرے بلیٹ کے اندر خون بلکل میرے اباوج داد مولا بکشو میرے دادا استاذ سنتو خان خان میرے والد منظور سنتو خان خان ہم نو بھائی ہم تب خوا نہیں کر جا میرے بیٹا محمد علی شاہ ازلان سنتو قوال اب اب ماشاء اللہ پڑھ رہے پر ابھی سے ان کو قوالی کا شوق ہے ان کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں اپنے بیٹی کو لائن میں لیتا ہوں آپ کوئی خواب سے بات کریں گے اور اپنا نام بتائیں گے اور من کنتو مولا برا کے بھی شوائیں گے ماشاءاللہ جی جی ضرور محمد محمد علی بات کر رہے ہیں جی بیٹا کیسے ہو آپ میکن بابا سے کوئی ملی ہے کوئی تعلیمات ملی ہے قوالی کے حوالے سے ساتھ کرکن باہن بیٹا ماشاءاللہ بیٹا 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 چی اپنا کیشی آلا بیٹا ضرور پسر تعلیمات تعلیمات ماشاءاللہ بہت بہت اچھی بہت اچھا آپ کا کاپی کیا ہے کیونکہ بچے جو ہیں اپنے والدین سے ہی سیکھتے ہیں ان کی جو نسل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اسی طرح سے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تربیت کیا ہے میرے مرشد پاک کے سبتے میں اللہ تعالیٰ سے جی بالکل دری میڈیا ریڈیو کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کونسی کلاس میں ہے سر کجی ون کجی ون ماشاءاللہ میری فیملی جو میں یہ بتا دے تو میں کم انٹرویوز میں بہت یہ بتا دا ہوں میری جو فیملی ہے جو میں نے میرے وائف ہے وہ فرانس آفریقہ اوکے اوکے تو بڑی میری بیسز اللہ پاک کے احسان بڑی اچھی ہیں اور ان کو مذہبی تعلیمات ہیں اور قرآن شریف بھی احساس کی ہے میری دو بیٹی ہیں سیدہ تاجوار بڑی بیٹی ہے چھوٹی بیٹی شہر بانو ہے اس سے چھوٹے یہ بیٹے ہیں خیر سے محمد علی حیدر شاہر اور یہ ماشاء اللہ تینوں پرانچ بھی پڑھ رہے ہیں یہ محمد علی جو ہے سب سے بڑا بیٹا ہے سر بیٹا میرا سب سے چھوٹا ہے سب سے چھوٹا بیٹا ہے جی 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 تو میرے گھر میں بھی جو میرے گھر کا جو محول اللہ پاک کا احسان ہے اور میرے مرشدوں کی دعائیں ماباک کی دعائیں اور یہ خاص قوالی کی جو مجھے ایک درکت ہے کہ میرے گھر میں اللہ پاک احسان ہے صوفی اور اللہ پاک کا ذکر اور چوبیس گھنٹے نار شریف بچے سنتے ہیں میرے آجی پرابت اور میرے بچے رات کو سونے سے پر سارے کلمے پڑھ کے سوتے ہیں ماشاء اللہ اچھی بات ہے سر سر آپ کی فیملی میں آپ کو زیادہ تر لوگ جو ہیں سنتو کے نام سے پہ جانتے ہیں سنتو صاحب اور سنتو کا خطاب آپ کی فیملی میں صرف آپ کو ہی کیوں ملا ہے باقیوں کو کیوں نہیں ملا میرے دادا کا نام ہے جی سنتو خان تو میرے دادا نے بچپن میں میری زبان پہ اپنا لب لگایا تھا اچھا انہوں نے کہا تھا میرے والد کیونکہ میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں یہ بڑی لنبی داستان ہے میں کوئی شورٹ نہیں بتاتا ہوں کیونکہ میرے دادا کی چیٹ پہ بیٹھے میرے والد منظور حسین سنتو خانصہ جب وہ بوڑے ہو رہا تھے تو میرے دادا نے کہا کہ منظور آپ کے بیٹوں میں کوئی نظر نہیں آرہا تو یار کون کرے گا تمہاری سیٹ پہ کون آئے گا تو اسی سوچ پہ بیٹھے تو میں ادھر کھیل رہا تھا تو میرے دادا نے ایسے آواز دی اور مجھے بلایا اور فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ گائے گا اچھا تو بچپن میں مجھے پیار سے بابو کہتے تھے میرے دادا نے میرا نام دا سکتا باؤ جی باؤ جی پیار سے بابو کہتے تھے اچھا چھا صحیح تو بچپن میں نکنیم ہوتے ہیں بچوں میں ہاں جی ہاں جی بالکل تو مجھے پیار سے میرے دادا بابو کہتے تھے باؤ جی بھی کہنا اور انہوں نے میری زبان پر اپنا لب لگائے اور میرے والد کو کہا کہ دیکھنا یہ قوالی کرے گا پھر دنیا دناب ہوں گا اس کا صحیح ماشاءاللہ تو یہ کیونکہ وہ بھی بڑے انہوں نے ان کی ماشاءاللہ عمر 120 سال تھی میرے دادا کی تو سو سال پوری انہوں نے قوالی کیا ماشاءاللہ وہ ٹی وی پہ ریکارڈ بھی ہے پی ٹی وی کے پاتھ جی جی اور جب وہ پورے سو سال کی اینج میں تھے تو میرے والد کے ساتھ وہ ریکارڈنگ میں بیٹھے ہوئے چیکٹر میں تو یہ اللہ پاک احسان ہے کہ یہ ملی ہے یہ چیز وراست میں ملی ہے آپ کو تو وہ نام جو سانتو کے میرا نام پورا ہے میرا نام آتیف علی خان ہے میرا نام آتیف علی سانتو خان کا وال اور دنیا میں مجھے سر لوگ سانتو صاحب کے نام سے جانتے ہیں ہاں جی بالکل وہی میں پوچھ رہی تھا ماشاءاللہ ہاں جی میرے شگیرت جو اپنے نام کے پاس آگے لکھاتے ہیں سانتو ہاں جی تو کافی سانتو کے نام کے اور بھی کافی خواب ہیں ہاں جی بالکل ہاں جی تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے یہ برکت ہے جو آگے کام یہ چل رہے سلسلہ ہاں جی سر آپ استاد نصرت فتح علی خان کے خاص شگردوں میں شمار کیا جاتے ہیں آپ کتنی دیر تک ان کی شاگردی میں رہے یہ تو ذرا بتائیے ہمیں کیونکہ نصرت فتح علی خان تو بہت ہی لیجنڈ قوال خان تھے اور ان کی جو قوالیاں وہ تو بے بھاہ ہیں اور آپ ان کی شاگردی میں کیسے آئے اور یہ ذرا تھوڑا سا واقعہ ذرا مختصر سا کر کے ہمیں ہمارے لسنرس کو بتائیے مختصر یہ ہے کہ میں نے مجھے نصرت فتح علی خان تھا بسپن میں نچو چھوٹا ہمارے گھر قوالی کرنے کے لیے تھے اچھا یہ بات 85 کی 1985 کی 1985 یہ تائم تھا تو ہمارے گھر میں نے میرے دادا جی اپنے مرشد پاکہ اور سکروا آتے تھے تو دوسرے قوال آتے تھے تو میں جو دوسرے قوال آتے تھے ان کی بھی قوالی سنتا تھا پر میں ان کی قوالی سنتا سنتا سو جاتا تھا اچھا تو جب پر میں نے نصرت فتح علی خان تھا جب وہ گاہے جب انہوں نے قوالی شروع کی تو میں سواری رات جانتا تو انہوں نے بھی مجھے پر پیار کیا میں جب وہ پرورم ختم ہوا وہ کھانا کھا رہے تھے تو میں ان کے پاس بیٹھوں تو میرے والد کو وہ پیتے نصرت فتح علی خان تھا یہ بچہ ہے بھی تو اتنی دیر تک جاگ رہا ہے اور میں قوالی کیتے میں قوالی میں دیکھ رہا تھا تین بھنٹے میں نے قوالی کی یہ بچہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا میرے بارے میں انہوں نے کھا تو میرے والد کہتے جی اس کو شوگ پر فرس طرح بھی تنی دیکھ جاک اس نے قوالی شروع بل میں شوگ دیئے پھر میں نے الحمدللہ نائنٹیز میں نائنٹیز نائنٹی نائنٹی میں میں نے بقاعدہ شگردی کی جاتا غریب مواز زحمت علیہ کا اور سپاکھا اس موقع پہ پھر میری شگردی ہوئی کب تک آپ کی شگردی رہی ہے سر میں آٹھ نو سال ان کی شگردی میں رہا ہوتی اچھا بیسکل میں ان کا شگردو اس وقت ہی ہو گیا تھا نائنٹی ایٹی ایٹ میں جب دوبارہ مارے کھار آئے تھا اچھا میری شگردی کی رسم ہوئی تھی اچھا تو جب میں اندر شگردوا گھر میں تو لوگوں نے کہا جی آپ نے سانتو خان کا پوتراز نظر فضلی خان کا شگردوا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کسی کو شگرد کرتے ہیں جب کسی کو شگرد ہوتے تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے برکل جیسے میڈیا کو بلایا جاتا ہے ہماری فیلڈ کے جو بڑے سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ رسم ہوتی ہے شگردی اس سادی کی پھر جب میری شگردی ہوئی تو اس میں پھر کافی لوگ تھے ہمارے فردی مسیقی کے پہ بڑے بے تاج پاچھا لوگ تھے جو اس وقت کے خصال اس فتحلی خان صاحب خود تشریف فرما تھے میں جب شگرد ان کا ہوا ان کے چھوٹے بھائی کرک فتحلی خان صاحب ان کے خاصب کو بتیجے ہمارے ملک کا بہت بڑا نام رہت فتحلی خان صاحب وہ بھی وہاں پہ تھے اور خاصہ وہ طافو خان سر آپ ان کے شاگردی میں تو رہے ہیں تو پھر کون کون سے ان سے تعلیمات حاصل کی ہیں کون سے راگ آپ نے سیکھے ہیں یہ لوگوں کے سامنے میری شگردی ہوئی پھر اس کے بعد میرا تعلیم کا سفر ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں اور میری دعائیں کو میں ہمیشہ سیکھتا رہا ہوں صحیح تو انسان سیکھتا رہے بس حرط ہے جو بندہ کہتے ہیں کہ میں نے سیکھ لیا میں نہیں مانتا ہوں کہ اس نے سیکھ لیا یہ مکمل صرف اللہ پاتی ذات ہے اہلے دیت کی ذات ہے تو بات کرنے کا مفتد ہے کہ انہوں نے مجھے تلیمات دی کلاسیکل کی دی کوالی کی انداز جو کوالی کا بول بانٹ آجیر راگ اور نوٹیشن جو سپیشل راگ کی نوٹیشن جو ہمارے ٹپیکل ایک حافظ ہے کلاسیکل مسیقین ہے انہوں نے مجھے تلیم مجھے اپنے گھر سے بھی تلیم میرے والے سے نصفت لی غان صاحب سے بھی تلیم شکر اللہ حافظ اللہ تو یہ میں سمیتا میرے جو اپنا چیز بندے تھے اللہ پاکہ بڑا خاص کر رہے ہیں اور اس پرے بڑے استاد ملے اور پھر سب سے بڑی بات کہ مجھے اتنا بڑا مرشد گھرانہ ملے جن کا میں بیعت ہوں راگائی علی عبداللہ علی شریف میں سکار علی شاید ان کا غلام ہوں ان کا دستے بیعت ہوں سکار ہے میرا فادری نشاہی ان کے دیتے سے یہ سمان آدی شب صحیح الحمدللہ یہ خواہ میرا ایک پہچان ہے جو کچھ بھی ان کی وجہ سے صحیح 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 آپ کی قوالی ایک ہے دل امید تھوڑا ہے کسی نے آپ نے قبر کیا بہت مقبول ہوئی ہے میں نے سنی ہے اور ایم افین آف دس اور تو اگر یہ تھوڑا سا آپ گنگنا کے سنا دے ہمارے لسنرز کو تو یہ نایت ہوگی جی جی ضرور آج کل آپ کو پتہ جی بلکل بلکل ہاں جی بلکل بلکل ہمارے دل امید تھوڑا ہے کسی نے دل امید تھوڑا ہے کسی نے دل امید تھوڑا ہے کسی نے پہار دے کے چھوڑا ہے کسی نے دل امید تھوڑا ہے کسی نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی عوازت تھنکیو سو مچ آپ نے اتنی ہمارے لسنرز کے لیے اپنے ٹائم نکالا اور سر اوقات کار کے حوالے سے کیا کوئی راگ مختلف ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو وہ کون سے ہوتے ہیں راگ جو آپ صبح کے اوقات کار میں الگ ہوتے ہیں یا پھر جی جی بالکل راگ کی ٹائم ہوتی صبح کے راگ دوپہر کے راگ شام کے ٹائم کے راگ لید ہوتے ہیں راگ کے راگ دوسرے ٹائم جو 12 مجی کے بعد راگ کا ٹائم اس کی فیل چینج ہوتی جاتی ہے صحیح اور قوالی کے در میں سمیش ہوں کہ جتنی مجھے سیل اللہ تعالی کا شکر ہے مالک نے عطا کی ہے جو اسطادوں سے سیکھ ہے مزرگ آپ اسطاد والی صاحب سے سیکھ ہے وہ یہ قوالی کے اندر جو راگ ہیں قوالی ایسا موڑ ہے جو قوالیاں قری راگوں کے اندر ہیں بالکل ٹیک ہے میں بڑی تیپیکل بات بتانے لگو اب راگ بہرمی ایسا راگ جو سرمار سب راگوں کا سرمار راگ بہرمی تھاٹ بہرمی راگ اسکو کہتے ہیں صدہ رنگ صدہ رنگ یہ راگ بہرمی بہرمی صدہ راگ 9 10 بجے تک یہ گئے جاتا صدہ رنگ اسکو صدہ رنگ اسکو فیلنگ شروع ہو جاتی ہے تو جو اب اس ممناشی بھی پڑھ لیوتے ہیں صدہ پاڑ بھی اسی راگ میں تو بہرمی بھی قوالی راگ بہرمی میں یا راگ پہاڑی یا درباری یا میگ سارگ یا راگ ایمن یہ 5 راگ اس طرح کے ہیں جو پورے یعنی بہرمی ہے صبح گر آگ بہروں ہیں بن کلی ہے عللت ہے کافی راگ صبح کے جو دوپیر میں 10-14 بجی کے بعد میگ سارنگ شد سارنگ پوراڑ سارنگ آجی بندرہ بلی سارنگ اس کے بعد اس کے بعد تلانگ شروع ہو جاتا ہے یعنی اور بھی راگ کافی راگ راگ یعنی کامالی کے اندر میں چھوٹ یہ بیٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ ازادی چیز کیونکہ ہم کامپوزیشن بنائی ہے ناج سارنگ ناموں کا اثر ہوتا ہے کہ راگ کا ایک رچاؤ ہو جاتا ہے صحیح 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 دیکھیں تو پھر ہم اگر دوپیر بے دوپیر کا ہی راگ نانا پڑے گا شام دوپیر بے نی اس میں ایک پبندی ہے ایک باندری ہے صحیح کبالی کے پر یہ کلا دراؤن ہوتا ہے کہ ہمیں کبالی کیونکہ یہ سوپیا کا کام ہاں جی بالکل اللہ کے ولیو کام بلکل ہم کنفر تھوڑی کارے بسکر یہ تو تبلیغ کا حصہ ہے تو اس میں ہمیں اس چیز کی بندیش بھی رہتی کہ ہم دوپیر پہاڑی میں چیز چھوکا لیے مرباری دوپیر کچھ موقع کی مناسبت کو دیکھتے کلام کے حساب کیا کلام پیش کر رہے ہیں کس سلسلے کی میکن چشتیت سلسلہ سلسلہ مشاہی سلسلہ سلسلہ نظامی سلسلہ 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 سارا مومنٹ دیکھنی پڑتی ہے کہ اس وقت کون سا کلام پیش کرنا ہم دوپیر میں یہ کلام سنا دیں بلکل ایسی ہم میرے بات ہے بلکل تو یہ خوالی کے درہ میں تھوڑا سا جس کو کہتے نا فری اینڈ ہوتا ہے ہمارے صحیح سر جب آپ کوالی پڑھتے ہیں اور کوالی گاتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں میں آنسوں آگے ہوں اور ایموشنل لائنز جو ہیں فیل کر کے فیل کر ہی زائری بات پڑھ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ گارے ہوتے ہیں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انسان فیل بھی کرتا ہے اور پھر ہی راگ جو ہیں وہ صحیح سے نکل پاتے تو ایسا ہوا ہے کہ کبھی آنکھوں میں سے آنسوں جاری ہوگئے ہوں بیو ایم یہ اکثر نہیں کئی دفعہ اکثر کیونکہ میں اہل نسبت ہوں میرا جو نسبت میرے مرشدوں کے ساتھ تو کوال کے لئے میں آپ کوئی جواب کھمپلیٹ دوں گا کیونکہ اس چیز پہ آج کل جو رواج ہے جو دور ہے کوئی بندہ کسی سے نہ سیکھتا ہے نہ کسی کے مرید ہاں جی بلکل ایسی یہ ان لوگوں کو فیل ہوتی ہوتی ہے جو اہل زوق اور اہل نسبت بلکل ایسی جو عام بندہ جس کو جو صرف موسیقی زندہ اس کو اس کو کوالی سے کوئی نسبت نہیں ہوگی وہ جس انجوائے کر رہے ہاں جی بلکل ایسی بلکل میں اہل زوق بھی اور اہل نسبت بھی ہوں اللہ پاک ہے خان مزرگوں سے نسبت ہے تو جب وہ فیل آتی ہے جب اس طرح پچھر میرے مرشد پاک نام آجتا خوالی رہے اکثر میں محفلوں میں بلان بار رہے تو باک کسی آمد ہوتی کہ میں مرشد پاک نام لے رہا تو مجھے نہیں پتا کہ میں کونسی دنیے میں پہنچ گیا اب اسلامباد میں میرا شو تھا صحیح اوان صدر میرا پروگرم ساری کبنیٹ بیٹھ کوالی سننے تھے تو ہمارے پریزیڈنٹ بھی بیتھے تو وہ کوالی گھڑے آلی بے نکال لی میرا پیا در آئے بابا بودے شاہ کا کلام ہے بجابی کا بڑا مشہور کانتے کانتے میرے جبان سے میرا آلی گھر ہے میرے مرسط پاک جو نکم آلی شاہ صحیح تو میرا آلی گھر آیا میرا پیا آپ بلیب کریں مجھے پتا ہی نہیں کہ میں کام بہتا ہوں یا ہوتا نہیں کیونکہ بناوٹ سے ہوتا ہی نہیں ہاں جی بلکل بناوٹ سے تو بلکل ہی نہیں ہوتا ہو ہی نہیں سکتا ہاں جی پھر وہ دوسرے کو بھی فیک لگ رہا ہوتا ہے اور ہاں ہاں وہ بناوٹ سے کریں گا تو ہوگا بھی نہیں ہاں جی ہوگا بھی نہیں تو جو اندر سے آواز نکلتی کنیکشن ہوتا ہے یہ جو کنیکشن ہے بہت بڑی چیز ایسی بلکل آپ سمجھ کہ کنیکشن نسبت نسبت بہت بڑی چیز پوری دنیا میں نسبت وہ چیز ہے کہ آپ ہر جگہ پہ کام آتی ایسی ہے ہم میں لاکھوں جگہ پہ الحمدللہ زاروں روز پرورم کرتے ہیں تو اکثر فنکسل میں ایک جگہ پہ شادی کا بڑی بڑی ایچی فیل بن گی کہ مجھے دن میں نکھا گیا شادی ہو رہی ہے شادی کا فنکسل تو میں اپنی مگن میں گا رہا ہوں اللہ باقی احسان وہ لوگ وہ بھی انجوائے کریں بلکل جب خود لگن سے گائیں گے شوق جیسے آپ نے بتایا تو دوسرے بھی ظاہری سی بات انجوائے کریں گے تو وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں وہ لوگ نسبت اس سے رکھتے ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو سمجھتے ہوتے ہیں کوالی کو سمجھ سکتے ہیں وہی نسبت رکھ سکتے ہیں سر مغربی موسیقی میں آپ نے جہور بہت بڑے سنگر بہت بڑا نام ان کا بروس پنگ سنگ ان کے ساب میں نے ہولی وڈ کام کیا کام کیا کلمبیا ریکس کے ساتھ اور ان کے ساتھ میں ایک الگ رکال کیا تا دی رائزنگ صحیح اس میں ہمارا دیو تا میرا اور بروس پنگ سنگ وہ سونگ کا نام بڑا سنگ بڑا دیو سنگ سنگ بروس پنگ سنگ سنگ بڑا 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 سنگ بڑا پیچھے راگ ساتھ سرگم کر رہا اور لے را آپ دیکھیں کہ اس کی فیل کیا بنی ہے اس کو سوفی رنگ دیا سر دی ہیومن مووی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس میں بھی سلطان بہوسن صاحب کا میں نے کلام پڑھا اللہ چمدی بوٹی میرے مرسد مانوی چلائی ہو جی جی پھر الحمدللہ میں نے لینٹر منڈیلا کی لئے گایا الحمدللہ اس کے بار پھر وہاں پہ 2012 میں میں نے لندن میں لندن علمپکس تھی جو اس میں اوپننگ سرمنی میں میں نے کبھانی کی ہے ماشا اللہ مغربی ملکوں میں جو ہمارا چینہ میں بھی پرفارم کیا بیلجیم گورنمنٹ نے میرا ڈاک ٹکٹی ٹیشل کیا میری تشویر کے ساتھ وہ تقریبا ساٹھ ستر ملکوں کا فیسپیون تھا درسل کے اندر جو تینہ اس کا جو شہر ہے بیلجیم کا درسل وہاں پہ بہت بڑا فیسٹیول اس کا جو میں نے پرفارم کی یہ تھی میری ایک چکس دے کی میری پرفارمس تھی صحیح پوری دنیا سے آتستائی ہے تو اللہ پاک احسان ہے مجھے وہاں پہ زیادہ سر آپ کے تو ماشاءاللہ سے کینیڈا میں بھی بہت فین فالوئنگ ہے اور لسنرز تو بہت زیادہ ہیں تو آپ کینیڈا دوبارہ کب آ رہے ہیں اور ہمارے لسنرز کو ذرا کینیڈا آ رہا ہوں جی انشاءاللہ میں امریکا آیا ہوں میں امریکا آیا ہوں میں امریکا دی بارہ یونیورسٹیز کے اندر ایز ای پروفیسر بھی مجھے انہوں نے اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ انہوں نے مجھے پڑھا ہے میں نے وہاں پر کبھالی پہ بھی لیکٹر دی میشیگان یونیورسٹی میں سامتہ بابرا میں ہاں گوستن میں بوستن میں گریم لینڈ میں بھی اور وہ شکاگو میں بھی پھر اپنا لاؤس ویگس میں بھی اللہ پاک احسان ہے اب انشاءاللہ کینیڈا کا بھی کافی کالزیں میرے شوز کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ جون میں میں کینیڈا آ رہا ہوں گی انشاءاللہ جون میں ماشاءاللہ سرہ ہمارے لسنورس کو آپ کا بہت زیادہ انتظار رہے گا اور سر آنگلا question یہ ہے میرا کہ آپ سوشل میڈیا کے مطلب شوکین ہیں سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کے بارے میں بتائیں میں آپ کو سچی بات دخل میں سوشل میڈیا میری جو ٹیو ہے وہ کام کرتی ہے صحیح میں اپنے کام اتنا مگن ہوتا ہوں اللہ پاکتا بڑا احسان ہے ہم موسیقی میں یہ ہے کہ آج جو دور ہے جتنے بھی آرٹس میں ان کے نام لینا چاہتا ہوں اللہ باپ میں یہ کسی کو ٹیز نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موسیقی کا کوئی جو حال ہے اس وقت جتنے بھی بڑے کونسرٹ ہو رہے ہیں کوئی بھی سنگر لائیو نہیں گا رہا ایسی ہے یہ اللہ پاک احسانی یہ کوالی ایک ایسا موسیقی جو لائیو پڑھی جاتی ہے اور تین تین گھنٹے ہم اس کو لگاتار پڑھ رہے ہیں ہائی پیچھ پہ بلکل اس لئے جب تین گھنٹے کے بعد کھوالی کرتے ہیں تو کچھ اور ہی پہنچے ہیں تو اس کے دو گھنٹے بات جا کے جنپرامنٹ نیتی آسا ہے ہمارا گھر آتی سونا ہوتا ہے وہ باری ٹیم میں میڈیا جس جتنے میڈیا تو دیکھتا ہوں بات اتنا نہیں کیونکہ کام میں ریاضت بھی کرنے ہوتی ہے اپنی ٹیم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے پوری ٹیم کو سچی سلوگ ہوتے ٹیم میں ٹیگے سبیل سب کو رہیسر کنانی تبلہ والوں کو ہارمونیم جو کورس والے کلاب کرنے والے کراپ سپیکشن کرنے ہوتی ہے ان کی کمبلیشن کرنے ہوتی ہے تو کسیل میڈیا جب دیکھتے روٹین میں موبائل پکڑا وہ بھی جب ٹریول میں سپیکشن کرنے ہوتی ہے تو وہ تھوڑا بھوتا دیکھتے ہیں صحیح یہ پسیسٹی کسیل میڈیا دیکھتے ہیں شوشن میڈیا صحیح لوگ مجھے کہتے ہیں ماشاءاللہ پورے شوشن میڈیا پر چھائیں ہیں ہم 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 دوسری پوسٹ آکھ پیوٹی ہے ہم ہمارے لیسنرز کو قوالی کے حوالے سے ذرا پیغام کوئی دینا چاہیں قوالی کے حسن موسیق ہے میں ان کو نیشا یہ چھتا ہوں کہ جو کبھی بھی پرانا نہیں ہوا کہ قوالی کی حسنی ایک ہلا سال کی ہے بلکل تو یہ دیکھیں نا ہر میوزک کو زوال آیا ہاں دی قوالی کو زوالی کیوں جس قوالی کا آغاز بھی اللہ پاک کے نام سے تو جس چیز کا آغاز اللہ پاک کے نام سے تو اس چیز کو کبھی بھی زوال لیا ہو قوالی کا آغاز اللہ پاک کے نام سے حبد و سلام حبد و نار منکبر قصیدہ پاک تو اسے بھی قوالی بزرگان دین میں ارائج کری اور پوری دنیا میں دیکھنے کے پوری دنیا میں گوڑے قوالی کرنے ہیں نوسر فتری خان صاحب کے گوڑے رسلت کرنے ہیں پوری دنیا بھی تک قوالی رسلت ہو رہی ہے ایسی ہے بلکل تو دیکھیں اگر یہ دوسرا میوزک آج یہ اتنا میں آپ کو فرق بتا رہتا ہوں کہ نوسر فتری خان صاحب کو دنیا سے گھر گے سبیس بہن سال ہو گئے آج بھی ان کی قوالیاں نہیں ہیں نہیں ہے بلکل ایسی ہے دوسرا میوزک ہے دوسرا میوزک ہے اس کا ایک گانا آتا ہے تو پانچ ایک مہینہ سنتے ہیں مشکل سے ہاں جی اور پھر وہ پرانا ہو جاتا ہے مہینے کے بعد ہم لوگوں اللہ معاف کریں کسی کو وہ گانا یاد نہیں ہے ایسی ہے اللہ ہو اس کرم کا گو شکر کیسے ادا حجید تمہیں گورت گلدہ ہو ہاں جی بلکل سانو پی مالا کے سمروں نقی کا نام سانو ایک پل چھین ناوے یہ جو ہلکہ ہلکہ ضرور کریں ہاں جی بلکل اس میں تو سار کو اب بھی سن لینا تو وہ نیو لگتا ہے جیسے کہ ابھی پڑا ہوا ہے اب دیکھیں کہ آپ آپ کو دیکھ لیں آپ ہی اس چیز پر تجربہ کیجئے گا آپ نئے گانے سنیں اس کے بعد قوالی نکھا لیں آپ کا گانا سننے کو دلنی کرے گا ایسی ہی ہے یہ قوالی جو لسنرز لوگ ہیں قوالی بڑی اچھی چیز ہے یہ آپ کو بڑی بڑی اور اس کی فیر ہے اور یہ یہ قوالی جو ہے آپ کو عدب سکھاتی ہے اور آپ کو پورڈ آن کرتی ہے ایسی ہے یہ یہ تریفیز ہے بہت بڑی اللہ پاک کا احسان ہے اور بزرگا نے دین میں اس کام قوالی کے ساتھ کتنے کتنی طرح تعلیق ہی ہے ایسی ہے کتنی لوگوں کو مسلمان کیا کیا خیال ہے آج بھی مزارہ آپ کے دیکھیں کیا سکون ملتیار تبا ہم مزارہ پر جاتے ہیں بلکل تو وہاں پہ قوالی ہو رہتی ہے وہ ایک اور ہی سیل ہوتی ہے ہاں جی بلکل انسان کہتا ہے کہ یار میں وہ کام اچھا نہیں جو اللہ کے ساتھ منا دے آپ کو بلکل یہ وہ یہ وہ مشکی ہے جو اللہ کے ساتھ منا دے تھی آپ کو حقیقت کے ساتھ آپ کہتے کہ یار میں کم کاموں میں پڑھ رہا ہوں جب آپ قوالی چلتے ہیں آپ پیتھ کتاب آپ کے آنسے آنسوں آجاتے ہیں آنسوں آنا بڑی بہت بڑی نعمت میں سمجھتا ہے وہ آنسوں ہے کہ جب آپ فیل کرتے کہ یار میں کچھ اچھا کروں یہ دیکھیں نا آپ میں سب سے میرا ایمان کا ارادہ بھی کرتے کہ یار میں کچھ اچھا کام کروں تو اللہ کی باہرگاہ میں قبول ہو جاتا قبول ہو جاتا پرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے آپ ارادہ بھی کرنے کہ یار میں یہ نئی کام کروں اللہ تعالیٰ مجید من دے اور جب محفل سماہ میں بیٹھتے لوگ تو میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی فیل کچھ اور ہو گئی ہے وہ آئے کسی اور ہی رادے سے ہاں ہاں تو جب قوالی ختم ہوئی وہ گئے تو ان کی کیفیت کچھ اور ہے کیفیت کچھ اور ہے ٹھیک ہے اس لئے ایک قوالی بہت درہ اور میں ساتھ یہ بھی مسئل دوں گا قوالی عدم سکھاتی ہے ہاں بلکل آپ جب پوپر قوالی سننے کسی بہت سمانے آپ کی اتفاد جو بزرگا نے دین کی محفل ہے اس پر کس طرح اتب سے بیٹھا جاتا ہے اور کس طرح جو محشد پاد سشی کرناہ سے پڑے جاوک والے لوگ جب بیٹھے ہوتے تو کترے سر کو ڈھاپ کے اس سروں پر ٹوپی کھان کے اور بڑی تحمیز کس پورے چلی کے کچھان لوگ بیٹھے تو یہ بہت بڑا میسیز ہے اور بہت بڑا مشنی راہ ہے ہم آج کی پود کے لیے آج کے جو پود اللہ حمد اللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کی جتنی بھی نئی پود سب قوالی کی طرف آ رہے ہیں اور بہت اللہ کے سامنے سر آپ کی پسندیدہ آپ کی اپنی پسندیدہ کوئی قوالی ہے تو وہ دو بول اس کے ذرا ہمارے لسنرز کو سنانے پھر ہم سیشن جو آپ کی مطلب پسندیدہ ہو زیادہ کافی کرا جو آجی جیسے بہت خوبصورت تھانکیو سو مچ سر آپ نے ہمارے ریڈیو کے لیے پلیٹ فارم کے لیے ٹائم نکالا اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور ہمیں دیا جی تو لسنرز یہ تھے ہمارے ہمارے ساتھ شخصیت موجود تھے آسیف علی سنتو خان اور ان کے ساتھ ہم نے گب شپ کی اور سنتے رہیے ڈری میڈیا ریڈیو پلیٹ فارم اور واپس آتے ہیں بریک کے بعد